موسیقی 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 ایسے واقعات ناقابل قبول علاقے کی پولیس کہاں تھی پدر گلزار ہجری سکیم تیندیس میں ڈکیتی مضاحمت پر نو سوان قتل تیندیس سالہ شجاعت کے پاس اسلحہ موجود تھا چلانے کا موقع نہ ملا مقتول کے بھائی کے مطابق شجاعت لیاقت آباد کے رہائشی پیکنڈ راپ کا کام کرتا تھا روہ سال ڈکیتوں کے ہاتھوں قتل شہریوں کی تعداد ستاون تک جا پہنچی موسیقی سعودی عرب میں آج جان نظر نہ آنے کا امکان ماہرین فلکیات نے بتا دیا شوال کا جان دیکھنے کے لیے سعودی عرب میں آج اجلاس ہوگا ماہرین کے مطابق ایدل فتر بدھ کو ہونے کی توقع ہے روہیت حلال کمیٹی کے رکن عبدالخزیری کا کہنا ہے کہ آج اپریل کو جان دیکھنا ناممکن ہے فلکی حساب سے جان آج سورج سے بارہ منٹ پہلے ڈوب جائے گا ادھر پاکستان میں جان دیکھنے کے لیے مرکزی روہیت حلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے پہلے عید کی خریداری اب کھانے پینے کی باری کپڑے جوتے اور جیولری خرید لی اب توجہ کچن پر مرکوز عید کے کس دن کیا پکے گا خواتین نے مینیو تیار کر لیا کس رشتہ دار کو کھانے میں کیا پیش کرنا ہے مشاورت جاری گھی چینی سوئیہ مسالے اور گوشت کی طلب بڑھ گئی مرد حضرات ہاتھوں میں اشیاء کے لس تھامیں دکانوں کو چل دیئے نئے سوٹ کے ساتھ نئی چپل نئے دور کا نیا ٹرنڈ عید سے قبل پہ شاوری چپل کی مانگ بڑھ گئی کسی کو پنجے دار تو کسی کو دلے والے ڈیزائن پسند دیدہ زیب ڈیزائن کے باعث پشاور کی سنت ملک بھر میں مکبول مہنگائی کے باعث قیمت میں اضافہ پنترہ سو والا جوڑا پانچ ہزار تک میں بکھنے لگا آج میں نے ہاں سے اپنا ہیر واش اور بلو ڈوائی کر رہا ہے عید بلکل قریب ہے تو یہ تو گرلز کے لیے بہت اپورٹن ہوتا ہے عید سے پہلے سال آنس تو جانے ہی پڑتا ہے پیشل وغیرہ اور اپنا نیل آٹ کروانا ہے ہر گھر میں تیاریاں چل رہی ہیں اور میں نے بھی اس لیے نیل آٹ کر رہی ہے عید پر منفرد نظر آنے کی لگن سچنے سورنے کے لیے فائنل مرحلہ آ گیا کسی کی سالانس میں بکنگ کوئی گھر میں دیسی ٹوٹ کے آسمانے لگا مہنڈی کے ڈیزائن فائنل ہو چکے کل ہاتھوں پر نقش کیے جائیں گے بالوں کی تراش خراش چاری نیل پالش اور پوفیومز پسند کر لی گئی میٹھید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسی گھروں کو چل دیئے بڑے شہروں کے بسندوں پر مسافروں کا رش لگ گیا لاہور کراچی اسلام آباد اور پشاور میں ٹرانسپورٹرز کی چاندی کرائے میں اضافہ عیدی کے نام پر وصول کیا جانے لگا کہیں آور چارجنگ تو کہیں آور لوڈنگ شہریوں کو مشکلات ہی مشکلات لاہور میں زائد کرائے لینے پر دو سو انیس گاڑیوں کو بھاری جرمانے آور لوڈنگ کرنے والی ایک سو چیالیس گاڑیوں کے خلاف کاروائی سن میں آور چارجنگ کے خلاف حکومتی ایکشن جاری چار سو اکتر گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ایک لاکھ پچانوے ہزار کا جرمانہ آئید اضافی کرائے کے بعد پہ لیے سات لاکھ چوالیس ہزار کی رقم واپس شہریلی نام ایمن نے کہا مناسب کرائیوں کے تائیون کو یقینی بنانے کے لیے پوراسم ہیں سندھ بھر کے مصافروں کے وقار اور حقوق کے لیے ضروری اقدامات چاری رکھیں گے پی ٹی آئین اے چیرمن اور ڈپٹی چیرمن سینٹ کا انتخاب چلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پانچ سینٹرز نے آئینی درخواست دائر کر دی لکھا خیبر پکتونکوہ کی سینٹرشستوں کے انتخاب تک چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے الیکشن روکا جائے ادھر چیرمن کے انتخاب کے خلاف درخواست سیکیٹری سینٹرز کو جمع کرا دی پی ٹی آئی کور کمیٹی نے انتخاب کے بائی کارٹ کا فیصلہ کر دیا کمیٹی نے انتخاب کو غیر آئینی قرار دیا کہا ہاؤس آف فیڈریشن نامکمل چیرمن کا انتخاب غیر آئینی ہے خیبر پکتونکوہ کی سینٹرز کا انتخاب کے بغیر چیرمن کا انتخاب آئینی سکیم کے خلاف ہے پیپلز پارٹی یوسف رضا گلانی کو چیرمن سینٹ منتخب کرانے کے لیے متحرک بلاول بھٹو کی بنائی خصوصی کمیٹی کے مختلف سیاستی جماعتوں سے رابطے کمیٹی نے لاحی عمل بنا لیا شیری رحمان کہتی ہے یوسف رضا گلانی کو سینٹ میں واضح حمایت حاصل ہے پیپلز پارٹی اتحادیوں کے ساتھ کل سینٹ میں واضح برطری ثابت کرے گی ادھر کل ازلاس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں تیاریاں اروش پر ہیں نو منتخب سینٹرز کو خوش آمدید کہا جائے گا پارلیمنٹ ہاؤس میں جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز آویزاں سینٹ ہال کو جانے والی رہداریوں کو پھولوں سے سجا دیا گیا بشرا بی بی کی بانی پی ٹی ایس ملاقات کیوں نہیں کرائے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو طلب کر لیا جاسٹس میانگل حسن اورنگ سیب نے ریمارکس دیئے ہم نے ہدایات کے ساتھ ترقواست نمٹا دی تھی عدالتی حکمات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو ہی نے عدالت کی درقواست فائل کریں کارفائی کریں گے قانون کے مطابق فیصلوں پر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے چیپ جیسس کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب جیسس ابراہیم خان نے کہا کہ ہمارے قانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں نے تنقید کی ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت شکانی پڑی کراچی میں ایک ازف کے جور محسی کروڑوں کی سزا سنا دی گئی مجھرم کو عدالت کے مقرر کردہ وقت اور جگہ پر سزا کے لیے حاضر ہونے کا حکم سیسن جج ملیر نے ریمارکس دیئے وفاقی شریعہ عدالت سے سزا کی تصدیق کے بعد ملزم کی شہادت قابل قبول نہیں مجھرم نے بیوی پر تحمت لگائی تھی عدالت کا ملزم کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئیس سے ملاقات کیوں نہیں کرائی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو طلب کر لیا جسٹ اسمیہ گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے ہم نے ہدایات کے ساتھ درخواست نفٹا دی تھی عدالتی حکمات کو کیسے نظرانداز کیا جا سکتا ہے توہینی عدالت کی درخواست فائنل کریں کاروائی کریں گے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کی آمد پر سمات میں وقفہ کر دیا تحریکی انصاف کا چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کا بائیکارٹ کا فیصلہ دونوں احدوں کا انتخاب عدالت میں چیلنج کیا جائے گا پی ٹیک اور کمیٹی نے انتخاب کو غیر آئینی قرار دے دیا کہا ہاؤس او فیڈریشن نامکمل چیئرمن کے انتخاب غیر آئینی ہے خیبر پختو خاکے سینیٹرز کا انتخاب کیے بغیر چیئرمن کے انتخاب آئینی سکیم کے خلاف ہے پیپرز پارٹی یوسف رضا گلانی کو چیئرمن سینٹ منتخاب کرانے کے لیے متحارک بلاول پھوٹو کی بنائی خصوصی کمیٹی کے مقلب سیاسی جماعتوں سے رابطے کمیٹی نے لاحے عمل بنا لیا شریف رحمان کہتی ہیں یوسف رضا گلانی کو سینٹ میں واضح حمایت حاصل ہے پیپرز پارٹی اتحادی کے ساتھ کل سینٹ میں واضح بڑھتری ثابت کرے گی کل سینٹ اجلاس پارلمنٹ ہاؤس میں تیاریاں اروج پر نومنتخب سینیٹرز کو خوش آمدید کہا جائے گا پارلمنٹ ہاؤس میں جگہ جگہ خیر مقدمی بینرز آویسان سینٹ ہال کو جانے والی رہتاریوں کو پھولوں سے سجا دیا نومنتخب سینیٹر کی ریجسٹریشن کے لیے خصوصی ڈیسٹ نے کام بھی شروع کر دیا ڈیسٹ پر پروٹوکل، فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اور سروس برانچ کے افسران موجود جار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہیں وہ ہم ہر بر میں تائید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے فرمدیشان کا نام ڈراب کیا جانا یا خان کے فیصلے کی تبین ہے میں گزشتہ دو ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اختلافات اختلافات کی گیم جو ہیں وہ میڈیے پہ چل رہی ہے میں آج اس میڈیے کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تائی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میری کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں شیرفزل مروت اپنے بیان سے پھر گئے آئندہ پارٹی اختلافات پر بات نہ کرنے کا اعلان اپنے ویڈیو بیان میں کہا اپنی طرف سے تمام اختلافات ختم کر رہا ہوں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا گزشتہ روز شیرفزل مروت نے بھری نیوز کانفرنس میں بریسٹر گوہر کی بات کٹی شیرفزل مروت نے پارٹی میں اختلاف کا بتایا اپنے مخالفین کو کھل کر وارننگ بھی دی لاہور میں سرگرم ٹوپی گینگ اپنے انجام کو پہنچ گیا شادرہ میں پولیس مقابلہ دوڑ ڈاکو مارے گئے ملزمان نے دوران ڈکے تھی باپ کے صاحب نے بیٹی کو قتل کیا پولیس اہلکار سمیت وانچ افراد کے قتل میں ملابس تھے لوٹ مار کے دوران درجنوں شہریوں کو زخمی کر چکے دونوں ملزم سگے بھائی اور سابقہ ریکارڈی آفتہ نکلے پولیس نے شہریوں کے حساس تحفظ کے لیے پلیگ مارچ کیا ڈرائیور کی غفلت نے چار بچوں کی جان لے لی پیر محل میں نیچری سکول کی گاڑی کو حادثہ چار پھول مرچا گئے شورکوٹ روٹ پر حادثہ میں گیارہ بچے زخمی ڈرائیور تیز رفتاری کے ساتھ غلط سمت پر جا رہا تھا لاشیں اور زخمیوں کو رسکیو ہلکاروں نے تحصیل ہیڈکوارٹرز اسپتال منتقل کیا پاکستان کو چودہ کروڑ ستانوے لاکھ ڈالرز ملیں گے ورڈ بیک نے رقم کے اجراء کی منصوری دے دی رقم ڈیجیٹل ایکانومی اور سلاب سے بچاؤ کے منصوبوں پر خرچ ہوگی ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی سے مالیاتی نظام بہتر بنانا جائے گا منصوبے کے لیے سات کروڑ اسی لاکھ ڈالرز مختص کر دیے گئے سندھ کے براجوں کی بہتری پر سات کروڑ ستران لاکھ ڈالرز لگیں گے نہری نظام کی لچک میں اضافہ خوشتالی کے اثرات میں کمی آئے گی پنچاب میں نے گندم کی آمت مارکٹ میں شدید مندی غلہ منڈیوں میں قیمت بتے سو روپے فی من ہو گئی عید کے بعد گندم کی سپلائے بڑھتے ہی مسید کمی کا خدشہ سدران جمن آرتیان نے قیمتیں اٹھائیس سو تک آنے کا امکان ظاہر کر دیا مہنگی کھات اور ڈیزل قریدنے والے کسانوں نے سر پکڑ لیے سال دوہزار چوبیس کا پہلا مکمل سورج گرہن آج ہوگا ایسا منظر آئندہ بیس سال تک دوبارہ دکھائی نہیں دے گا دورانیا چار منٹ ستائیس سیکنڈ ہونے کا امکان میکسیکو میں مقامی وقت کے مطابق دن گیارہ بجے شروع ہوگا پاکستان میں رات ہونے کے سبب مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا مولک پہ مغربی ہواں کے دو نئے سسٹم داخل ہونے کا امکان مہپا موسمیات کے مطابق پہلا سلسلہ دس اپریل کو داخل ہوگا بارہ اپریل کو دوسرا سپیل اینٹری دے گا تین دن تک جاری رہے گا تیرہ اور چودہ اپریل کو کراچی میں گرہ جمع کے ساتھ بارش متوقع سکھر جیکپاباد کشمور لڑکانہ اور دادو میں باغل برسنے کا امکان سندھ میں گیس کے زخیر دریافت سجاول میں بارہ لاکھ چالیس ہزار سٹینڈرڈ کیوبک میٹر گیس کا زختی رام مل گیا گیس کا کمہ او جی ڈی سی ایل کی سو فیصد ملکیت ہے او جی ڈی سی ایل نے سٹاک اکسینج کو خطلک کر دریافت سے آقا کر دیا یورپ اور برطانیہ میں پی آئیے پر آئیت پابندی ہٹنے کا امکان روشن یورپی سیفٹی آئیجنسی آیاسا کا سیفٹی ریویو بورڈ کا اس لاسٹ مائے کے وسط میں طلب پی آئیے اور سیول ایوییشن کیا ہم شعبوں کی آڈٹ ریپورٹ پیش کی جائے گی ایس ایف کی کراچی ارپورٹ پر کاروائی دبائی جاننے والے مصافر کے قبضے سے پینتالیس پاکستانی پاسپورٹ برامت مصافر ادنان مختلف شہریوں کے پاسپورٹ سے غیر قانونی طور پر ایران براستہ دبائی لے جا رہا تھا ملزم مزید کاروائی کے لیے ایف آئیے پاسپورٹ سرکل منت